اسلام علیکم سلام لو باہر سلام لو ماں گائید کیسے ہیں مریضا بولو کیسے ہو آپ تو گائید میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گاؤں کی لائک کیسی ہے گاؤں میں لوگ کیسے اپنی فسنوں کو پانی لگاتے ہیں میرا دوست ہے میں اس کے بعد جا رہا ہوں تو وہ اپنی فسنوں کو پانی لگا رہا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ گاؤں کے لوگ اپنی فسنوں کو پانی کیسے لگاتے ہیں آجانا پانی کیسے ہو سنیں پانی کا مینک میں سے پانی کیسے پانی چھے ہو سنیں پانی چھے ہو سر گاؤں کیسے ہو سر پانی چھے ہو سر موسیقی لوگ فائنل میں آگئے ہوں اپنے دوست کے پاس جو اپنی فسل کو پانی لگا رہا ہے راہنمان صاحب وہ دیکھو وہ آرہا ہے یہ ہماری کونتی ہے میرے ناوے دکھے رہے یہ دیکھو یہ راہنمان ہے میرے دوست ہے وہ پیچھے جا رہا ہے میں اس کے پیچھے آیا ہوں اس کی شعب ہے شہر میں ٹھیک ہے مجھے تین دن سے شعب میں نہیں آرہا تو کسٹمر اس کے واپس جا رہے ہیں تو میں اس کے پیچھے آیا ہوں ابھی گاؤں میں تو یہ گاؤں کی ایسی لائف ہے آپ کو میں بھی دکھاتا ہوں اس کی فسل اس کی فسل کا وزر دکھراتا چھو دیکھو یہ پیچھے اس نے یہ جانور کے لئے چارہ لگایا ہے اس کو پانی لگایا ہے ابھی اور آگے جاتے ہیں ابھی یہ گندم ہے اس کی کٹائی بھی ہو رہی ہے یہ دیکھو یہ لگائے ہیں پیاز یہ پیاز کو پانی لگایا ہے پیاز ہے بیٹا پیاز ہے بیٹا اپنے پاکستان سے دور ہیں ہم تشہر نہیں لاتے نہ کہ گاؤں کے لئے گاؤں کے لوگوں کو تو پتا ہے یہ سب کچھ تو یہ ویڈیو ان کے لئے جو اپنے پاکستان سے دور ہیں وہ جو شہر کے لوگیں جو ایسے گاؤں کا نظارہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھو کتنا خوبصورت بیو آ رہا ہے وہ سامنے لوگ جو ہیں وہ گندم کاٹ رہے ہیں ابھی اپریل کا مہینہ جا رہا ہے تو کٹائی کا ٹائم شروع ہے یہی لائف ہے گاؤں کی دیکھو کتنا پیرا نظارہ ہے یہ پانی بھی لگا ہے یہ سامنے جو ہے یہ چارہ ہے جانوروں کا دیکھو پیچھے سارا جو پوری گندم سینیری ہوئی دیکھو پک گئی وہ دیکھو میرے بچوں میں نے بچوں کو روک ہے وہ درخت لوچیوں کا لیکن وہ نہیں رک رہے ہیں نہ بیٹا پھینکو جو گلے خراب کر دیں گے آپ کے وہ دیکھو میں اپنے دوست کے پاس آیا ہوں وہ آگے آگے جا رہا ہے افسر آدمی ہلو وہ کہہ رہا ہے میں پانی لگا آ رہا ہوں یہ دیکھو پانی چل رہا ہے بھائی یہ نہر کا پانی ہے ٹوول کا ماشاءاللہ اچھی بھائی آپ کی فصل کا نظارہ بہت پیارا ہے اوہ نیچے دیکھو پاغل میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو ان کے لئے ہیں جو شہر میں رہتے ہیں میرے بہن بھائی یہ ان کے لئے ہیں جو یہ چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں گاؤں کی گاؤں کا نظارہ گاؤں کی لائف یہ ان کے لئے نہ کہ یہ گاؤں کے لوگوں کو پہلے پتا ہے انہوں نے دیکھیں تو یہ ویڈیو خاص طور پر میرے بہن بھائیوں کے لئے جو شہر میں رہتے ہیں سیٹی میں رہتے ہیں یہ دیکھو کتنا سبس سر سبس یہ جانوڑا چاہ رہا ہے کیوں کیا ہوا نمان صاحب کیسا لگا رہا آپ کو پانے لگا کے یہ دیکھو کتنا بیوٹی فل یہ بھی فل پینڈو آدمی بنایا ہے یہ کار سیٹی میں جائے گا اپنی شوب میں تو یہ شہری بن جائے گا تو یہ تھی لائف گاؤں کی اور یہ ابھی میں ٹھیک ہے نمان بھائی میں جا رہا ہوں آپ کو آگے بھی دکھاؤں گا لائف گاؤں کی اور بھی نظارہ دکھاؤں گا تو ٹھیک ہے نمان بھائی پھر اپنا خیال رکھنا تو کیسے لگی آپ کو یہ میری ویڈیو دیکھو کتنا پیرا منظر ہے بیوٹی فل بار بار کہہ رہا ہوں یہ ویڈیو ان کے لیے جو سیٹی میں رہتے ہیں میرے بہن بھائی اور جو اپنے پاکستان سے دور ہیں ابھی میں آئے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھو کیسے پانی لگاتے ہیں یہ کئی ہے بھائی یہ دیکھو کتنا پیرا منظر ہے کتنا مزا آرہا ہے مجھے تھنڈا پانی ہے یہ دیکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میرے قسان بھائی یہ دیکھو کیسے کاٹ رہے ہیں گندم اتنی محنت ہے نہیں دوپ اتنی گرمی یہ دیکھو پانی بھی ساتھ رکھا ہے یہ اتنی محنت کے بعد آپ تک پہنچتی ہے شہر میں پھر یہ ہم کھاتے ہیں بھائی گرمی دو نہیں لگ رہی آپ کو گرمی بھی آنے ہیں بھائی مجھے ملکہ یہ ہے کہ اسے ہی کھاتے ہیں گیرمی بھی آنے ہیں جای ہتنی محنت ہے جای ہتنی جای ہتنی جای ہتنی جای ہتنی جای ہتنی جای ہتنی موسیقی 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 یہ اس کو پجابی میں کہتے تھاپی ہیں پاتھیاں بھی کہتے ہیں پاتھیاں بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جن کے پاس لکڑی نہیں جلانے کے لیے کیونکہ ہمارا گاؤں بہت شہر سے دور ہے تو گیس بھی نہیں ہے تو لکڑی بھی جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے یہ سب کچھ ہے یہ گیس ہے یہ پتہ کیا ہے یہ کس سے بنتی بھائی یہ جو بیس ہے جس کا ہم دودھ پیتے ہیں گائے بیس یہ جو گوبر ہے نا ان کا تو ان سے بنتی ہیں دیکھو اللہ کا کمال ہے جانور کیا چیزی